بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم محمد افضل کیسے ہیں آپ لوگ خیروفیت سے ہیں تو آج ہم لوگ انشاءاللہ ورڈ پریس پلگ ان ڈیویلپمنٹ سٹارٹ کریں گے آپ لوگ پرشان ہو رہے ہوں گے کہ میں نے آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ ہم لوگ پی ایچ پی می ایسکیل جو کروڈ آپریشنز ہیں ان کے اوپر ویڈیو بنائیں گے لیکن ایکچلی ویڈیو تھی لیند تھی تو اس میں ایڈیٹنگ پہ کافی ٹائم ریکوائر تھا بھی تو اسے میں نے سوچا کہ ورڈ پریس جو پلگ ان ڈیویلپمنٹ اس کو بھی سٹارٹ کرنا ہی ہے تو کیوں نہ ہم اسی کے اوپر پہلے یہ والا ٹیٹوریل اپلوڈ کر دیتے ہیں اور اس کو کچھ ڈیلے کے بعد اپلوڈ کر دیں گے تو خیر ورڈ پریس ڈیویلپمنٹ کی بھی کیا سٹوری ہے کہ اس وقت رائٹ ناو 35% مور دن 35% جو ویب ہے وہ ورڈ پریس کو یوز کر رہا ہے تو اس کا کام بھی ہے کافی سٹوڈنٹس نے بھی مجھ سے اس پہ کہا کے سارا ورڈ پریس پلگ ان ڈیویلپمنٹ پہ ہمیں ٹیپس ڈ ٹریکس شیئر کریں تو میں نے سوچا کہ چلیں آج ایک بیسک ویڈیو بنا دیں گے کیونکہ اس کے پر بھی دو ویڈیوز یا تین ویڈیوز بن سکتی ہیں تو کیونکہ اس میں ڈیفرنٹ چیزیں ہیں جن کو ہم کور اپ کریں گے ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے کوئی بھی ڈیویلپمنٹ کے اندر آتی ہے نا چیز تو ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ لوگوں نے نا پرابلم کو انڈرسٹینڈ کرنا تھا پرابلم کو اڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے چاہے وہ کسٹم ڈیویلپمنٹ ہے کسی بھی لینگویج کے اندر ہے یا چاہے آپ کسی سی ایم ایس کے اندر کر رہے ہیں پھر دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ جب آپ پرابلم اڈینٹیفائی کر لیتے ہیں تو آپ نے اس کو سالو کرنے کا طریقہ کار نکالنا ہوتا ہے اگر آپ کوئی لینگویج یوز کر رہے ہیں تو آپ کو اس کا سنٹیکس فالو اپ کرنا پڑے گا اگر آپ کوئی سی ایم ایس یا فریم ورک یوٹلائز کر رہے ہیں تو آپ کو اس لینگویج کا سنٹیکس بھی آنا چاہیے ساتھ ساتھ آپ اس فریم ورک اور جو سی ایم ایس یوز کر رہے ہیں دونوں میں سے کوئی بھی چیز اس کے رولز اور ریگولیشن کو فالو کرنا چاہیے تو سب سے پہلے تو ہم لوگ اس چیز پر ڈسکس کریں گے کہ کس طرح سے ایڈنٹیفائی کیا جائے ورڈپریس میں ڈیفرنٹ ویز سے ہم لوگ پرابلمز کو سالو کرتے ہیں آکے تو جب کبھی بھی آپ کے پاس کلائنٹ کوئی ایشو لے کر آئے تو فوری طور پر یہ نہیں ہے کہ آپ نے پلگ انڈ ڈیویلمنٹ والی سائٹ پر باگ کھڑے ہونا ہے اس کو بڑے دھیان سے سننا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے جو وہ کہے گا پھر اس کو آپ لوگوں نے رائٹ کر لینا پھر اس کو ڈیفرنٹ اینگل سے سوچنا ہے آپ لوگوں نے کہ اس کو کس طرح سے سارٹ اوٹ کیا جا سکے ورڈپریس میں پلگ انڈز جو ہوتی ہیں دو طریقے سے کام کرتی ہیں کہ آپ کی ایک شارٹ کورڈ سے اور دوسرا کچھ سپیسیفک ایونٹ جب ورڈپریس کے اندر پرفارم ہو رہا ہوتا ہے اس کی ملسٹ آپ لوگوں سے ادھر شیئر بھی کروں گا تو جب وہ ایونٹ پرفارم ہوتے ہیں تو وہ آپ کی جو پلگین ہے وہ بھی اس ایونٹ کے ڈیرشن ایکزیکیوٹ ہو جاتی ہے لیٹس پوز کانٹنٹ لوڈ ہو رہا ہے پیجز کا یا پوسٹ کا ٹھیک ہے تو آپ کو اس کے اوپر اپریشن پرفارم کرنا چاہا رہے ہیں تو اس انڈرسکور کانٹنٹ جو ہے سواری دی انڈرسکور کانٹنٹ جو ہے اس کا وہ ایک ایونٹ ہے وہ آپ کو اویلیبل ہوتا ہے آپ اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ دونوں میں سے ایک چیز آپ لوگوں نے کنفرم کر رہی ہیں کہ آپ نے فلو کے ساتھ جو ورڈ پریس کی ایونٹس چیل رہے ہیں ان کے ساتھ ایکزیکیوشن کروانی ہے یہ شارٹ کورڈ کے تھرو کروانی ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم لوگوں نے جو کور اپ کرنی ہے چیز وہ ہم کور اپ کریں گے کیا کہتے ہیں اس کے ساتھ ہم ایونٹس کو کور اپ کریں گے شارٹ کورڈس کو نیکسٹ کور اپ کریں گے تو آلیڈی ایک سیمپل کچھ پڑا ہوا ہے پلگن کا میں اس لئے اس کو اوپن کرنا چاہا رہا ہوں رائیڈ ناو کہ تاکہ میں آپ کو کچھ بیسک ٹرمنالوجیز کے اوپر گائیڈ لائن دے سکوں کہ ہم کس طرح کی چیزیں یہاں پر یوٹیلائز کریں گے آکے ٹھیک ہے یہ میں اپنے سٹوئنٹس کو کروائے تھا تو ابھی آپ لوگوں کو بھی انشاءاللہ کروا دیں گے آکے فلگن کا فولٹر پڑا ہوا ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے کیا کام کیا ہوا آکے اب آپ لوگوں نے یہ پریشان نہیں ہونا کہ یہ فائلز کہاں سے یہ فائلز بھی آ جائیں گے جب کبھی ہم نے سپیسیفک ایونٹس کے اوپر کچھ چیز پرفارم کرنی ہوتی ہے تو ہمارے پاس میں یہاں پر دو چیزیں ہوتی ہیں دو میتھڈز ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے فیلٹر کا اور ایک ہوتا ہے ایکشن کا اور یہ ایونٹس ہوتے ہیں ان کو ورڈ پریس میں ہکس کہا جاتا ہے کہ آپ کے جو میتھڈ ہے اس پر سپیسیفک ایونٹس کے ساتھ ہک کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دی انڈرسکو جو فونٹنٹ کا ایونٹس کے ساتھ میں اس کو ایونٹس لیے کہتا ہوں کیونکہ اوپر آل جنیرک مختلف جگہ پر یہ ایونٹس ہی کہلاتے ہیں آکے اس پیسیفک اپریشن کو پرفارم ہو رہا آکے تو یہ آپ دیکھیں یہ فیلٹر میں اور ان میں ڈیفرنس کیا ہوتا ہے فیلٹر جو ہوتا ہے ہمیشہ ویلیو ریٹرن کرتا ہے آکے ویلیو آپ کو دیتا بھی ہے اور آپ نے ویلیو کو ریٹرن بھی کرنا ہوتا ہے حالانکہ ایکشن جو ہے وہ آپ کو ویلیو پروائیڈ نہیں کرتا جسٹا آپ نے کچھ چیز پرفارم کر دینی ہے اور اس کے بعد ریٹرن کی بھی کچھ ضرورت نہیں ہے لیکن فیلٹر کے اندر آپ کو ویلیو ملتی بھی ہے اس پیسیفک ایونٹ کی اور اس کے بعد آپ نے اس چیز کو ریٹرن بھی کرنا ہوتا ہے آکے ٹھیک ہے تو اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سا ایونٹ آپ لوگ یوز کر رہا ہے تو اس کے اندر ہم نے کیا کیا ہے وہ آکے یہ ایک میتھرڈ بنا ہوا ہے جس کے اندر ہم لوگ کیا پرفارم کر رہے ہیں ایڈ کسٹم کانٹنٹو پوسٹ جو پوسٹ یا پیجز دونوں چیزیں ہیں ٹھیک کیونکہ دی کانٹنٹ جو ہوتا ہے دونوں کے اوپر ایکزیکیوٹ ہوتا ہے چاہے پیج ہو چاہے پوسٹ ہوتا ہمیں ڈیفرنشیٹ کرنا بڑھتا ہے یہاں پر وہ الگ سے میتھرڈ ہیں ورڈ پریس کے ان کو ایٹلائز کر کے تو فلٹر کیا کر رہے ہیں ہم نے بتا دیا اس کو کہ بھائی جو کانٹنٹ ڈی انڈرسکور کانٹنٹ ایکزیکیوٹ ہو تو آپ نے اس فنشن کو کال کر لیں یہ میتھڈ کونس ہے وہ یہ والا میتھڈ ہے اب کیا اس کے اندر ہم نے ڈاللسین کانٹنٹ دے دی ہے جو بھی ویلیو پیج یا پوسٹ کے ہوگی وہ ادھر آ جائے گی اور ہم نے یہ دو ویریبلز بنا لیے میں آپ کانٹنیٹ کر رہا ہوں کس کے ساتھ کانٹنٹ کے ساتھ ٹھیک ہے جی کانٹنیٹ کرنے کے بعد میں ریٹرن کر رہا ہوں تو جو بھی چیز ہوگی وہ ہمارے جو پیجز یا پوسٹ ہیں ان کے ٹاپ اینڈ باٹم کے اندر وہ چیز آ دے گی اس کی ایکزیمپل ہے آپ نے کافی جگہوں پر دیکھا ہوگا شیرنگ کے آئیکنز آپ کی پوسٹ کے ٹاپ پہ بھی نظر آ رہتے ہیں باٹم پہ بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے کوئی سپیسپکک کسٹم کو اور چیز ڈسپلے کروانی ہے جیس ٹائچ ایڈسنس شو کروانا ہے وہ آپ کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ کو آپ سبسکرائب نہ ہوکا کروانا ہے ڈسپلے کو وہ کروا سکتے ہیں اب یہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ نے کیا چیز پرفارم کرنی ہے دوسرا ایکشن ہم لوگوں نے یوز کیا ہے کس کے لیے کہ میں کچھ کسٹم جاوہ سکرپٹ کو پرفارم کرنا چاہ رہا تھا تو میں نے سوچا کہ یار یہ مطلب سے فائل میں ڈال دیتا ہوں ٹھیک ہے آپ فار ایزمپل ڈیویلپمنٹ ہی کر رہے ہیں سائٹ کے تھیم میں کچھ موڈیفکیشنز آپ نے کیا اور آپ نے کچھ جاوہ سکرپٹ رائٹ کیا ہے وہاں پر تو بہتر آپ اس کو کیا کریں انکلوز کر لیں الیکسے اور ڈیویو پی انکیو انڈرسکر سکرپٹ میں آپ یوز کر کے ان کو ادھر ایڈ کر سکتے ہیں تو رائٹ نو خیر ہم جاوہ سکرپٹ کو انکیو تو نہیں کریں گے ہم صرف جس اس کے پر فوکس کریں گے فلٹر کے اوپر کیونکہ جو مین مقصد تھا وہ آپ لوگوں کو ایڈ انڈرسکر ایکشن جو تھا وہ یہ بتانا تھا کہ فلٹر ایکشن میں فرق کیا ہوتا آکے اچھا اب یہ آپ لوگ کوڈ دیکھ رہے ہیں یہ سارا کچھ یہ ڈھیر ساری چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں اب ان کا سلوشن کیا ہے ان کا سلوشن تو کچھ نکالنا ہے آکے ہم لوگ ایک کام کرتے ہیں یہاں پر میں ایک نیا پولڈر بناتا ہوں ڈیویو پی پلگین کے نام سے اور یہاں پر ہم جو کوڈ ہے اب ہم جاتے ہیں ایک سائٹ ہے یہاں پر ڈیو پی پی بی ڈارٹ می ورڈ پریس بوالر پلیٹ جو پلگین ہے نا پور جنریٹ رہی ہے وہ سائٹ ہے جس سے آپ لوگ جو پلگین کا بوالر پلیٹ ہے وہ آپ جنریٹ کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کیا کرتے ہیں ڈیو پہ پہ پہٹ ہے että ڈیو 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 پہ کوڈ struct کین�릿 Park raised دے دیتا ہوں آکے آخر نے محمد افضل کر دیتے ہیں آپ کو پسٹنگ ایڈی ریٹ کیون ڈاٹ کوم اس کے بعد اب یہ بلڈ پلگ ان کریں گے تو یہ چیز آگے ٹھیک ہے جی اب ہم نے کیا کام کرنا ہے بھائی اس کو یہاں سے ہم لوگوں نے کپی کر لینا ہے ایڈ اپلیکیشن کے فولڈر کے اندر ہم لوگ مو کر جاتے ہیں اور یہاں پر ڈاٹس میں اور اس کے بعد ڈاویو بی پلگ ان آگیا ہے یا براک میں اس کو پیسٹ کر لیتا ہوں اور اب ہم نے اس کو کر لینا ہے ایکسٹریکٹ ٹھیک ہے جو ہی ہم ایکسٹریکٹ کریں گے تو ہم ہمارے پاس یہ ڈھیر ساری فائلز آ چکے ہیں اب اگر ہم غور سے ان فائلز کو ایک دفعہ ریو کریں تو آپ لوگ کچھ سمجھ لگے گی کہ یہاں پر کیا گیا چیز اویلی بارہ میں اس کو ذرا بند کر رہا ہوں اور صاحب ناوہ ہم اس پوڈر پر جا رہے ہیں یہاں پر آپ انڈکس پر جائیں گے انڈکس ہمیشہ خالی ہی ہوتی ہے آکے ٹھیک ہے اس کے علاوہ لائسنس ڈاٹ ٹی ایکس ٹی ہے اس کو بھی آپ نے سیم اٹی سٹرہ میں دینا ہے ریڈ می ڈاٹ ٹی ایکس ٹی یہ وہ فائل ہے کہ ان کے اس کل کو آپ نے اپنے پلگ انڈ جو ہے ورڈ پریس کی ڈریکٹری پہ ہوسٹ کروانی ہے تو ساری چیزیں آپ کو یہاں پر پروائیڈ کرنی ہوں گی جس لائک ڈسکریپشنز انسٹالیشن فریقونٹی آسک کسٹن سکرین شارٹس ہیں چینج لاغ ہے جو بھی چیزیں ہیں آپ نے یہاں پر اس فائل کو منٹین کرنا ہے جب آپ کی پلگ ان اپرو ہوگی تو آٹومیٹکل سسٹم ریڈ می ڈاٹ ٹی ایکس ٹی کو کنورٹ کر کے ورڈ پریس کی جو پلگ انڈریکٹری میں آپ کو پیج اسائن ہوگا وہاں پر یہ ساری انفرمیشن ڈسپلی ہو رہی ہوگی اور یہاں پر یہ لاسٹ میں اگر آپ دیکھیں تو کنٹریبیٹرز بغیرہ کی ڈیٹیلز بھی وہ آپ سے مانگے گا کون کون سے کنٹریبیٹرز ہیں جنہوں نے یہ پلگ ان ڈیویلپ کی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ان انسٹال ڈاٹ پی ایچ پی ہے کہ جب ان انسٹال ہو تو کون کون سی چیزوں کو ریموو کرنا آگے ٹھیک ہے پھر آ جاتے ہیں یہاں پر یہ ہمارا ایڈ شیرنگ آپ دیکھیں گے کہ جو پلگ ان کی مین فائل ہے وہ اس نام کون کے اوپر ہوگی جو پلگ ان کا نیم ہے انڈکس ڈاٹ پی ایچ پی نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ آپ کی ساری چیزیں آگئی ہیں یہ جو کومنٹس کی فارم کے اندر کے پلگ ان کا نیم کیا ہے اس کا یو آر آئی کیا ہے اس کا آوثر کیا ہے بلا بلا یہ دھیر ساری چیزیں ہیں اب یہ دھیر سارا کونٹنٹ بھی یہاں پر لکھا ہو تو آپ نے پریشان نہیں ہونا بھی ہم اس کو بھی کلیر کریں گے اس کے بعد یہاں پر یہ پبلک فولڈر ہے سی ایس اس جاوا سکرپ پارشلز اگر آپ نے انکلوڈ کرنے لٹس اوز آپ بڑی پلگ ان ڈیبلپ کر رہے ہیں تو وہ اس کے اندر آ جائیں گے پھر لینگویج ہے ٹھیک ہے اس کے بعد انکلوڈز آ جاتے ہیں آپ کے پاس کچھ چیزیں آپ نے انکلوڈ کرنی ہے کسٹم کلاسز کو وہ آ جاتا ہے ایڈمن سائیڈ کی پیجز ہیں آپ کے وہ چیز یہاں پر آ جائے گے دیکھر رائیٹ ناو ہم لوگ یہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں کرنا جا رہے ہیں ہم نے ایک سمپل سی لگن تیار کرنی ہے جو کہ ہمارے پیج یا پوسٹ کے سٹارٹ اینڈ بوٹم کے اندر ایک کوشن سپیسیفک کانٹنٹ پلیس کرے گا تو ہم نے کیا کرنا ہے بسم اللہ پڑھ کے اس کو رموو کر دینا ہے یہاں سے ٹھیک ہے جی ایڈمن اینڈ انکلوڈز کے پولٹر کو بھی رموو کر دینا ہے بچے اصل میں ڈر جاتے ہیں زیادہ کوڑ کو دیکھ کے تو آپ لوگوں کی آسانی کے لیے دیکھیں جی اب ہمارے پاس سمپل کتنی فائلز رہ گئی ہیں فور فائلز رہ گئی ہیں تو میں ان کو کلین کر دیتا ہوں کلین اپ بائی نیم خوبصورتی بن جاتی ہے ٹھیک ہے اور بندے کو حوصلہ بھی آ جاتا ہے کہ اچھا جار یہ ٹھیک ہے تو آپ لوگ کسٹم پلگن بھی ڈیولپ کرنا چار فائلز ہیں آپ کے پاس اب دوسرے نمبر پہ آکے آپ لوگوں نے آنکھیں بند کر کے یہ جو ڈیفائن ورجن ہے اس سے انچے نیچے جتنا بھی کوڈ لکھا آپ نے اس کو رموو کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ رموو کرنے کے بعد کیوں نہیں بھئی رموو ہو رہا ہے چھوٹا کوڈ کا بھی دل نہیں ہے رموو ہونے پہ ہو گیا ہماری مستیک تھی یہاں دنیا ہے یہ رموو ہو گئے جی کوڈ آکے سمپل اچھا اب ہم لوگوں نے کیا کام کرنا ہے ایک سمپل میتھڈ یہاں پر ڈیفائن کرنا ہے فنشن آدھ آن absorbed to pages and post and dollar sign content یہ ہم لوگوں نے لکھ گیا اس کے بعد اب کیا کریں گے ہم لوگ let's suppose میں کہہ دیتا ہوں dollar sign has a equal to h1 this is اس کو رانہ دیتے ہیں this is a top line اس کے بعد ڈالر سائن ڈالر سائن ڈالر سائن ڈالر سائن ڈالر سائن and return مینے آپ لوگ کیا کرتے ہیں $heater .$ سائن $ ڈالر سائن ڈالر سائن ڈالر سائن ہے تو کال نہیں ہو رہا تو ہم یہاں پر کیا کرنا پڑے گا ایڈ انڈرسکور فیلٹر اس میتھڈ کو دی انڈرسکور کانٹنٹ کاما یہ جو میتھڈ ہے ہم نے اس کو یہاں پر کال کر لینا آکے اس سے ہوگا کیا آکے کہ جب ہم پلگین کو سیٹ اپ کریں انسٹال کریں گے تو آٹومیٹکلی ورڈپس کباس ڈیٹیل چلے جائے گی کہ بھائی یہ فیلٹر ہے جب یہ ایونٹ اکر ہو تو آپ نے اس میتھڈ کو کال کر لینا سمپل ہے اب ہم نے کیا کام کرنا ہے اس کو زپ کر لینا آکے آپ لوگوں نے یہ کام کرنا یہ دیکھیں اس کو آپ نے اس فولڈر کو زپ نہیں کرنا ہمیشہ یاد رکھیں اس کے اندر آنا فولڈر کے یہاں پر آکے آپ نے اس کو کمپریس کرنا وہ بھی زپ کے اندر زپ کرنا آپ ٹھیک ہے جو بھی اس کا یہ نیم ہے اس فولڈر کو سیم کر دینا آکے ٹھیک ہے اب یہاں پر یہ میں ایک نئی انسٹالیشن کی تھی ہم لوگ پلگ انس میں جاتے ہیں آکے ٹھیک ہے اور ایڈ نیو پہ ہم لوگ کلک کرتے ہیں آکے میں اس کو یہاں سے کپچر کر کے دیکھا ہوں اس کو یہاں سے کپچر کر کے دیکھا ہوں ثوقیں فیکر کو کپ کھے تو یہاں براب لوگ دیکھیں گی یہ thin this is top line and tis is footer line اب ہم کیا کرتے ہیں جی لٹس پوز issoimens ہے کہ ٹھیک ہم نہیں کرنا گاھر ہم دیکھا ہے تو میں رائے ناو اس تین کو سلیکٹ کر لیتا ہوں ٹوانٹی نائنٹین کو میں ٹوانٹی نائنٹین کو کیا دیجئے دیکھیں کہ یہ ٹوپ لائن، یہ ٹوٹر لائن، ٹھیک ہے جی میں پلگن کو موڈیفائی کرنا چاہ رہا ہوں یہ کچھ لائیو تیسٹنگ کرنی ہے جہاں پر عمومن بچوں کو زیاری بات جنیو ہوتے ہیں وہ بار بار تیسٹ کرنا چاہ رہے تھے تو آپ کو ایک بیسٹ یہ ہے کہ آپ سمپل ایکشن اند فلٹر جو بھی اپلگن کو اپلوڈ کر دیں اور لائپ آپ ایڈیٹر کے اندر ایڈٹ کر لیں اور پھر اس کے بعد اس کا کوڈ جو ہے وہ سافت کوپی پیسٹ کرتے جائیں یا لوکل اوست پر کوئی لوکل انوارمنٹ آپ لوگ سیٹ اپ کر لیں تو اسے ڈلے ہو رہا ہے انٹرنیٹ کی وجہ سے اچھا جی یہ یہاں بر آپ سے کچھ چیزیں پوچھے گا جائیں انٹرسٹینڈ آپ لوگوں نے کر دینا یہاں پر پلگن ہی اصل میں ایک ہے جو کہ انیبلڈ ہے تو یہاں پر یہ ساری چیزیں آگیں میں یہاں پر چاہتا ہوں کہ مجھے ہیڈنگ لگانی ہے ان کے ساتھ ایچ وان ٹھیک ہے جی سلاش ایچ وان اس کے بعد میں اس کو اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں یہاں پر ٹھیک ہے یہ دیکھیں اپ ڈیٹ ہو گیا میں جو ہی اس کو ری فریش کروں گا تو یہ دیکھیں یہ ہیڈنگ بن چکی ہیں اب میں کیا کرتا ہوں اس کا ساتھ میں نے بیک اپ لیتے جانا اور ادھر میں نے اس کو رکھتے جانا تاکہ یہ میرے پاس سیو ہوں یہ میں نے آپ کو ایک جسٹ ٹرک دیا ہے کہ چلیں آگر ان کیس آپ لائیو اوستنگ پر آپ نے سیٹ اپ کیا کبھی بھی کسی کلائنٹ کی لائیو سائٹ کو پر اس طرح کام مت کیجئے گا سو ایشوز آ سکتے ہیں آکر تو ٹیسٹنگ کے لئے ایک الگ انوارمنٹ کریئٹ کر لی جائے گا اس طرح سے آپ لوگ یہ چیزیں پرو فارم کر سکتے ہیں تو آپ لوگ کو یہ سمجھ آگئے ہوگے کس طریقے سے ہم لوگ ایک بیسک پلگن جو ہے اس کو ڈیویلپ کر سکتے ہیں اب میں اس کی سیمپل سے آپ کو ایک سیمپل دے دیتا ہوں وہاں آکے کہ آپ نے کچھ سکرپٹ انکلو کریں زیادہ تر ویسے جو کام سارٹ آٹ ہوت ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں شارٹ کورڈ کے دروح کسٹم قوٹیشن فارم چاہیے آکے اگر آپ کونٹیکٹ فارم سیمن میں بنائیں گے کافی لیمٹیشن داتی ہیں کافی بچوں کو نہیں سمجھاتی اس کے پر ایک بچے بہت ہی اچھا کام کر لیتے ہیں اسٹی ایمل سی ایس ایس پورٹ سٹرپ کو یوٹلائز کرتے ہوئے تو اگر آپ ایک فارم جو ہے وہ اسٹی ایمل کے اندر ڈیویلپ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد سمپلی آپ لوگ کیا کہتے ہیں ایک پلگن بنا لیتے ہیں جو کہ کیا کام کرے ایک شارٹ کورڈ کے فارمٹ کے اندر آپ پورا فارم ایڈ کرتے ہیں جہاں کہیں پہ بھی اس فارم کی ضرورت ہو گیا آپ اس فارم کورڈ کو ڈسپلی کریں گے وہاں پر اس پیج کے اوپر تو وہ آپ کا کیا ہوگا سمپلی اوکی ٹو گو ہو جائے گا آکے فارم ڈسپلی ہو جائے گا انشاءاللہ نیکسٹ جو ہماری ویڈیو آئے گی اس کے اندر میں آپ کو ایک فارم کریئٹ کر کے دکھاؤں گا اور ہم شارٹ کورڈ کے ذریعے سے اس کو ڈسپلی بھی کریں گے تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ سے ملاقات دیا ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی